السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی فضل الرحمہ صاحب ایک بہت ساری چیزیں جنہیں اصولی ہوتی ہے جس کو غیر مقلدین بریلوی شیعہ اپنے اصول کو چھوڑ کر اپناتے اس لئے ہم پر اتراز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بریلوی اتراز کر دیتے ہیں کبھی غیر مقلد اتراز کرتے ہیں کبھی شیعہ اتراز کرتے ہیں ایسے ہی آج یہ جو مولانا صاحب کے مخالفین ہیں وہ بھی اصول سے ہٹ کر اتراز کر دیا کیا ہمارا یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کا آپ کوئی فتوہ پوچھے یا آپ مفتی ہیں خود آپ بھی جانتے ہیں کیا یہ اصول ہے کہ صحابہ سے گلتی نہیں ہوگی یہ اصول ہے اہل سنت کا اگر کوئی یہ اصول پیش کرے کہ ہاں اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ صحابہ سے گلتی نہیں ہوگی تو آپ اس سے کہیں کہ یہ خود اہل سنت کا اصول نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ یہ اصول پیش کرے گے تو کوئی آپ کے سامنے یہ بھی لائے گا کہ فلا صحابی نے چھوڑی کی پھر آپ کیا جوگ دے گے جب آپ یہ اصول پیش کرے گے تو کوئی یہ اصول لے کر آئے گا کہ فلا صحابیوں سے زنا ہوا اس طرح کے لوگ صحابہ کے گلتیوں کے امبار کھڑے کرتے گے اگر یہ اہل سنت کا اصول ہوگا لیکن اگر آپ یہ کہے گے کہ صحابہ نے گلتیاں کی لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی کہ ان کی گلتی نمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں ان کی گلتیوں کو ماف کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم ہیں ہم یہ کہتے ہیں صحابہ محفوظ ہے اس کا یہ معنی ہے کیا کہ ہم شریعت کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹوکا تو اس کو بھی بیان نہیں کرے گے اور یہ کہا ہے کہ یہ صحابہ کی توہی نہیں بلکہ ہم یہ کہتے کہ بعض گلتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے کرائی ہم یہ کہتے ہیں اس لئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو یہ بتا سکے کہ دیکھو ان سے گلتی بھی لیکن انہوں نے اس گلتی کو کیسے صدا رہا یہ نظریہ ہے اہل سنت اور یہ جو بولنے والے حضرت ہے یعنی مولانا صاحب پر اعتراض کرنے والے وہ اسی اہل سنت کے اصول سے ہٹ کر اعتراض کر رہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی خطہ ان سے ہو رہی ہے کہ جس کا مطلب نقصان جو ہے نا یہ مطلب لگا نہیں سکتے کہ ان کو کیا نقصان ہوگا آخرت میں لگا نہیں سکتے اس رہی ہے لگتا